ہلو فرنس آپ سبھی کا سواگت ہے فرنس سولہ فروری کو جو آج ہندی کا پیپر کروانے والے ہیں یہی ہندی کا پیپر آپ کے سولہ فروری کو سیم ٹو سیم آئے گا فرنس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ستر دوہزار بائیس اور دوہزار تیئس میں یہی پرشن آپ کا پوچھا جائے گا تو فرنس آپ سے صرف اتنا ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو کا انتظر تک دیکھیں جس سے آپ سولہ فروری کو یہ پرشن آتا ہے تو آپ بورڈ کے اگزام میں چھاپ کیا ہے تو فرنس دیکھئے آپ کو کیا ہے کہ ستر نمبر کا پوڑانگ رہے گا تین گھنٹہ پندرے منٹ کا سمیں ملے گا پھر اس کے بعد آپ نردیس میں دیکھ لیجئے کہ آپ کو پرشن پتر پڑھنے کے لیے پندرے منٹ کا سمیں ملے گا ملے جس میں سے دو کھنڈ ہوگا کھنڈ آ اور کھنڈ 2 ٹھیک ہے کھنڈ آ میں جو ہوگا خلپ یہ پرشن ہوگا اور کھنڈ2 میں جوہوگا 50 نمبر کا لکvoyہ کھنڈा میں جو پرشن ہے وہ امارو سٹ پر آپ کو بھرنا ہے اور کھنڈ با میں جتنے بھی پرشن رہیں گے اسے آپ اتر پوشتی کا پر لکھیں گے کھنڈ آ میں جتنے بھی پرشن ہے پرتیک پرشن ایک نمبر کر رہے گا اوہی امار سیٹ پہ اس سے آپ آرام سے اور اچھے پرکار شاف سترا بریئے گا اس پہ آپ کو نہ اریزر کا پریوک کرنا ہے نہ وائٹنر کا پریوک کرنا ہے اتنے چیزوں کو آپ کو دھیان دینا ہے نردیشوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ چلیے آپ کو پرشن دکھاتے ہیں کہ سولہ فروری کو کس پرکار کے پرشن آئیں گے جسے آپ بوڑ کے اگزام میں آپ ستر میں آدم ستر یعنی اس ویڈیو کا دیکھتے ہیں تو آپ ستر میں ستر آپ لائیں گے چلے فرینز آپ کے سامنے یہ پہلا پرشن ہے بوویکلپی پرشن ہے جس میں یہ پرتیک پرشن کتنے نمبر کا ایک نمبر کا ہے تو آپ کے سامنے یہ پہلا نمبر کا پرشن ہے کہ بابو گلاب رائے کسی یوگ کے لے خک ہیں تو فرینز جس پرشن کا انصور آپ کو پہلے سے پتا ہوگا اس کا انصور آپ کمنٹر باکس میں جرور لکھئے گا تو فرینز بابو گلاب رائے کسی یوگ کے لے خک ہے جس کا آپسان ہے بھارتہ ہندو یوگ کے تھے دیویتی یوگ کے تھے شکل یوگ کے تھے یا سکلانتر یوگ کے تھے تو فرینز جو بابو گلاب رائے تھے وہ دیویتی یوگ کے لے خکتے اس پرشن کا آپ کا صحیح جواب ہوگا بی ٹھیک ہے آپ کے سامنے اگلا نمبر کا پرشن ہے دیکھیں فرینز جس پرکاہ سے پرشن ادم سیم ٹو سیم یہ بوڑ سے چراؤیا ہوا آپ کا پرشن پتر ہے اس پرشن پتروں کا آپ دھیان سے دیکھیں اس میں آپ ایک بھی کوئیشن کو اسکپ مت کیجئے گا فرینز نہیں تو آپ بوڑ کے ایکزام میں فیل بھی ہو سکتے ہیں تو اس پرشن پتروں کا دھیان سے دیکھیں آپ دوسرا نمبر کا پرشن ہے کہ چنتہ مڑے کس ویدھا کی رچنہ ہے چنتہ مڑے کس ویدھا کی رچنہ ہے چلی اگلے نمبر کے سوال کو دیکھتے ہیں یہ آپ کے سامنے اگلا نمبر کا سوال ہے گبن کس کی رچنہ ہے گبن کس کی رچنہ ہے آپ سانے ملشی پریمچندر کی ہے یا جینسکنور پرشات کی ہے یا نیرالا کی ہے یا ہریکش پریمی کا ہے تو فرینز جو گبن ہے وہ آپ کا مونسی پریمچندر کی رچنہ ہے اس کا صحیح جواب ہوگا گبن کس کی رچنہ ہے مونسی پریمچندر کی آپ کے سامنے اگلے نمبر کا سوال ہے شکل یوگ کی سمیں عوضی ہے یعنی شکل یوگ کی سمیں عوضی کیا مانا جاتا ہے اس کا اپسان ہے 1936 سے 1943 تک مانا جاتا ہے یا 1919 سے لے کے 1938 تک یا 1900 لے کے 1918 تک یا اپریوکت میں سے کوئی نہیں تو فرینز اس پرشن کا آپ کا صحیح جواب ہوگا کہ 1919 سے لے کے 1938 تک کی بیش کا سمیں کو سکل یوگ کی سمیں عوضی مانا جاتا ہے اس پرشن کا آپ کا صحیح جواب ہوگا بی آپ کے سامنے یہ اگلے نمبر کا سوال ہے پانچوان نمبر کا کہ نیڑ کا نیرمال پھر کس ویدھا کی رچنہ ہے یہ جیونی ہے یا آتما کتھا ہے یا ساچھتکار بھنٹوارتہ ہے یا ریکھا چتر ہے تو فرین اس پرشن کا آپ کا صحیح جواب ہوگا بی نیڑ کا نیرمال جو ہے ایک آتما کتھا ہے ٹھیک ہے چلی اگلے پرشن کو دیکھتے ہیں یا آپ کے سامنے اگلے نمبر کا سوال ہے کہ پریہ پرواس کس یوگ کی رچنہ ہے جس کا آپسن ہے دیوویدی یوگ بھارتیندو یوگ پرگتیوادی یوگ یا چھایاوادی یوگ تو فرینس اس پرشن کا آپ کا صحیح جواب ہوگا دیوویدی یوگ جو پریہ پرواس ہے فرینس آپ کے دیوویدی یوگ کی ایک رچنہ ہے ٹھیک ہے چلی اگلے سوال کو دیکھتے ہیں یا آپ کے سامنے اگلے نمبر کا سوال ہے فرینس جس پرشن کا انسور آپ کو پتا ہو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور یدی آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو آپ کے سامنے یہ ساتھوہ نمبر کا سوال ہے کہ مدھو شالہ کس کی رچنہ ہے آپ کا آپسن ہے رام دھاری سنگھ دنکر ہری عود ہریون شرائے بچن یا سمیترانند پند تو فرینس آپ کو بتانا ہے کہ جو مدھو شالہ ہے کس کی رچنہ ہے تو فرینس اس کا صحیح جواب ہوگا آپ کا ہریون شرائے بچن اس کا صحیح جواب کیا ہے فرینس سی والا آپسن آپ کا صحیح ہے آپ کے سامنے یہ اگلے نمبر کا سوال ہے آٹھوں نمبر کا کہ بھارت بھارتی کس کی رچنہ ہے جس کا آپسن ہے سیارام سرڑ گپت کا مہتری شرڑ گپت کا جے شنکر پرسات کا یا مہا دیوی ورمہ کا تو فرینس آپ اس کا انصور بتائیں فرینس کہ بھارت بھارتی کس کی رچنہ ہے تو فرینس اس کا آپ کا صحیح جواب ہوگا مہتری شرڑ گپت اس کا صحیح جواب کیا ہوگا فرینس مہتری شرڑ گپت بھارت بھارتی کس کی رچنہ ہے فرینس مہتری شرڑ گپت کی رچنہ ہے ٹھیک ہے تو آٹھ ماک ہوگی آپ کا بی آپ کے سامنے یہ اگلے نمبر کا سوال ہے نو نمبر کا ہے کہ آدھونی کال کب سے کب تک مانا جاتا ہے آپ کا آپسن ہے کہ سن 1943 سے لے کر اب تک تک مانا جاتا ہے یا آپسن آپ کا ہے کہ 1643 سے لے کر 1843 تک مانا جاتا ہے آپ کا اگل hurry Irin 1836 تک یا 1936 سے لے کر 1443 تک تو فریش آدھونی کال جو مانا جاتا ہے 1843 سے لے کر اب تک کی جو بیچ کے سمیں ہے اسے آدھونی کال مانا جاتا ہے اس پرشن کا آپ کا صحیح جواب ہوگا آپ کے سامنے اگلا نمبر کا سوال ہے دس نمبر کا کہ مطی رام کسی یوگی کی قوی تھے آدھونی کال کے تھے آدھونی کال کے تھے بھکتی کال کے تھے یا ریتی کال کے تھے تو فرنس آپ اس کا صحیح جواب بتائیں کہ مطی رام کسی یوگی کی قوی تھے تو مطی رام جو تھے آپ کے ریتی کال کے قوی تھے اس پرشن کا آپ کا صحیح جواب ہوگا ریتی کال آپ کے سامنے اگلا نمبر کا سوال ہے کہ ہاس رست کا اصطھائی بھاو ہے جس کا آپسانے شوک رتی ہاس یا نروید تو فرنس جو ہاس رست کا جو اصطھائی بھاو مانا جاتا ہے وہ ہاس ہوتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپ کا سی آپ کے سامنے اگلا نمبر کا سوال ہے کہ صوحت اوڑھے پیت پات شام سلونے گاد منو نیل مڑی شیل پر آتا پریوک پرکاش تو پریوک پنکتی میں کونس الانکار ہے جس کا آپسان ہے اپما الانکار ہے اتپرچہ الانکار ہے روپک الانکار ہے یا شریس الانکار ہے تو فرنس اس پرکاش کا آپ کا صحیح جواب ہوگا بی اتپرچہ الانکار ہے ٹھیک ہے فرنس تو آپ کے سامنے یہ اگلا نمبر کا سوال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رولہ چھنڈ میں کل کتنے چرڑ ہوتے ہیں جس کا آپسان ہے تین چرڑ ہوں گے دو چرڑ ہوں گے چار چرڑ ہوں گے یا پانچ چرڑ ہوں گے تو رولہ چھنڈ میں فرنس کل کتنے چرڑ ہوتے ہیں تو اس میں ٹوٹل چار چرڑ ہوتے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپ کا سی چلی اگلے سوال کو دیکھتے ہیں یہ آپ کے سامنے اگلے نمبر کا سوال ہے کہ آکرسل شبد میں کس اپسرگ پریوک کیا گیا ہے ٹھیک ہے فرنس تو اپسرگ کا مطلب ہوتا ہے جو شبد دیا ہوتا ہے اس کے پرارم میں کون سا شبد جڑا ہے اسے اپسرگ کرتے ہیں اس میں بتانا ہے کہ جو آکرسل ہے اس میں کون سا اپسرگ ہے جس کا آپسان ہے V ہے مان ہے اکھ ہے یا آ ہے تو فرنس چودہ نمبر کے جو آپ کا صحیح جواب ہوگا آ تو آکرسل میں کون سا اپسرگ ہے فرنس آ کہ اس کے آکرسل میں پرارم میں کیا جڑا ہے آدھن کرسر ہو جائے گا آج جڑا ہے تو اس کا صحیح جواب آپ کو ہوگا ڈی چلی اگر یہ سوال کو دیکھتے ہیں آپ کے سامنے پندرہ نمبر کا سوال ہے کہ پرتے کی کتنے بھید ہیں ٹھیک ہے آپ کو بتانا ہے کہ پرتے کی ٹوٹل کتنے بھید ہیں تو فرنس اس کا ٹوٹل دو بھید ہیں تو اس کو آپ یاد رکھے گا کہ اس کا کتنے بھید ہیں دو پرتے کی کتنے بھید ہیں فرنس دو بھید ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا سولہ نمبر کا سوال ہے پیتانبر میں کون سا سماس ہے اس کا آپ کا صحیح جواب ہوگا جو پیتانبر ہے اس میں آپ کا بھو بری ہی سماس ہے سا ہی جواب آپ کو ہوگا سی کے ساتھ شروع کسی competing کیا ہے یاد انشو ہوگا یا اینشو ہوگا یا رونا ہوگا یا آنکھ ہوگا تو فرید آسو کا جو تدشم روپ ہے وہ ہے آپ کا اسو روح لیکی اس کا صحیح جواب ہوا ہے اے ٹھیک ہے آپ کے سامنے یہ اگلی نمبر کے سوال ہے کی یڑ سندھی کا ستر ہے آپ کو بتانا ہے کہ یہ سندھی ہوتا ہے اس کا ستر کیا ہے تو فرید یہ آپ کے سامنے چار اپسن ہے تو اس میں سے آپ کا صحیح جواب ہوگا اکوڑ یڑچی ہوگا تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا سی ٹھیک ہے دیکھیں فرس یڑ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ یڑ لکھا ہے بیچ میں نے اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سندھی کا سمتر کیا ہو سکتا ہے اکوڑ یڑچی ہوگا ٹھیک ہے چلی اگلے نمبر کے سوال کو دیکھتے ہیں آپ کے سامنے اگلے نمبر کا سوال ہے کہ فلس شبد کا وچن وی بھاکتی ہے جس کا اپسان ہے خشت وی بھاکتی ایک وچن ہے سبتمی وقتی دی وچن ہے خشتی وی بھاکتی بہو وچن ہے یا چطورتھی وی بھاکتی بہو وچن ہے تو فلس شبد کا وچن ایم وقتی ہے تو اس پرشن کا آپ کا صحیح جواب ہوگا کہ خشتی وی بھاکتی ایک وچن ہے اس کا صحیح جواب کیا ہے فرنس اے آپ کے سامنے اگلے نمبر کا سوال ہے کہ آپ پٹھت دھاتو کا وچن ایم پورو سے بتانا ہے تو آپ کو کیا بتانا ہے جو آپ پتھت ہے اس میں دھاتو کا وچن ایم پوروز بتانا ہے اس پücklich کا اپکا صحیح جواب کیا ہوگا فرنس تو آپ بتائیں تو اس کا صحیح جواب آپ اپا ہوگا پرتھم پوروز ایک وچن ہوگا اس کا صحیح جواب کیا ہوگا آپ کا بیالا اپسن صحیح ہے تو فرنس دیکھیں یہاں پر بیس بہت райس پل پرس آپ کے سماپتی ہوتے ہیں اب پرس آمد کیا کرنا autobi подготовتا ہے ہے ٹھیک ہے اس چیز کو دھیان دیجئے گا اب آپ کے سامنے آتا ہے 50 نمبر کا لکھت پرشن ٹھیک ہے اور اس پرشن کو آپ کو ایک اتر پستکہ ملے گا اس اتر پستکہ پر اس کا انسور دینا ہے چلی دیکھتے ہیں کہ آپ کے 2023 کے پیپر میں کون سا پرشن آنے والا ہے دیکھیں یہاں پہ پہلا پرشن اس میں پوچھا جگ گیا ہے کہ گدیانس نمی لکھت گدیانس پر آدھاریت تین پرشنوں کو اتر دیجئے اور دیکھیں یہاں پہ کہ تین پرشن پوچھے جگ گا پرتیک دو نمبر کا پرشن ہوگا یعنی کہ اس میں سے تینوں کا آپ اتر دیں گے تو آپ کو کیا ملے گا کہ چھا نمبر ملے گا دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ایک سمبھاؤ اور روچی کے لوگوں میں ہی مطرتہ ہو سکتی ہے سماج میں بھی بینتہ دیکھ کر لوگ ایک دوسرے کی اور آکرسیت ہوتے ہیں دیکھیں فرنس آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس میں آپ کو سندر بھی اس کا لکھنا ہے پھر اس کے گدہ آنس کے آپ کو ایک آنکیت جو بھاگ ہے اس کا بیاکتہ کرنا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو پرشن ہے کہ لیکھا کے انسار سماج میں بھی بینتہ دیکھ کر لوگ ایک دوسرے کی اور کیوں آکرسیت ہوتے ہیں ان کا یادی آپ پرشن کا انسو دیتے ہیں تو آپ کو ملے گا چھا نمبر تو فرنس اس پرشن کو دیکھ لیجئے آپ اس پرشن کو حل بھی کر لی جیے گا جس سے آپ پیپر میں آتا ہے تو سیم چھاپ کیا ہے دیکھیں فرنس یہاں پہ آپ کو دو پرشن پوچھا گیا ہے ایک آتھوا کر کے چاہے اوپر والا پرشن کریں یا چاہے اس کو ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی کرنا ہے آپ کو آپ کے سامنے یہ اگلہ نمبر کا سوال ہے کہ پتدانش پر آدھارے تین پرشنوں کو اتر دیجئے اب اس کو پڑھنا ہے کہ چرڑ کمل بندو ہری رائی جاکی کرپا پنگو گری لے ہوں اندھے کو سب کچھ درسائی بہرو سنے گونگ پونی بولے رنگ چلے سر چھت دھرائی سوردہ سوامی کروہ میں بار بار بندو تین ہی پائی تو فرنس اس کو آپ پڑھئے گا یہ بھی آپ کا چھا نمبر کا پرشن ہے اس میں سے بھی آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کا سندرب لکھنا ہے اور ایک آنکیت انس کی بیاک کیا کرنا ہے اوپریوکت میں کون سے الانکار پریوک ہویا ہے اس کو بتانا ہے ان دونوں میں اس میں بھی اتھوا ہے چاہے آپ کو اوپر والا پرشن کرنا ہے یا یہ اس والے جو ہے کر سکتے ہیں ان دونوں میں کوئی ایک ہی کر اپنے آپ اس پرشنوں کو جارعہ کرو کر لی Koller اسی میں سے پڑھ چاہیی گا تھے دیکھیں آپ کے سامنے یہ ہے spricht بعد گر مرنٹ میں سے کیسے ایک کا سندرب سہیت ہندی میں انواعات کیج disconnect آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کے بعد دیکھیں آپ کو کیا کرنا ہے اس کا کیا کرنا ہے Estados Life اب کو اس کا سندرب بھی لکھنا ہے اور اس کے ساتھ اس کے بیاک کا بھی انواعات بھی ہندی میں کرنا ہے ٹھیک ہے اس چیز کو اپ پڑھ جا کو پڑھیں دیکھ لیان دونوں پرشنوں میں کوئی ایک ہی پرشن آپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے سبھی پرشن آپ کو دکھا دے رہے ہیں اب اس کی بیڈیو کی اس کیپ کر کر کے ان سبھی پرشنوں کو آپ جرور حل کر لیجئے گا دیکھیں اگلا نمبر کے سوال آپ سے جو بوڑ کی اگزام میں پوچھے گا کہ سنسکریت پددانس میں سے کسی ایک کا سندرب صحیح ہندی منوات کیجئے یہ آپ کے سامنے پرشن ہے اس کا آپ سندرب لکھئے گا لکھنے کے ساتھ اس کا ہندی میں بیاکھا کر دیجئے گا ٹھیک ہے اب اس پرشنوں کر سکتے ہیں اس کے نیچے آپ ایک اور پرشن ملے گا ٹھیک ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی پرشن آپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں آپ کے سامنے اگلے نمبر کا شوال ہے کہ اپنے پڑیت خند کاب کی آدھار پر نمکت پرشنوں میں سے کسی ایک کا اتر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ کے سامنے سبھی پرشن ہیں اس میں سے آپ کونسا پرشن پڑھیں اس میں سے ایک پرشن کرنا اور یہ تین نمبر کا ہوگا اس میں آپ کونسا پڑھت ہے آپ کونسا پڑھیں اس میں سے آپ کو دے دیا دو میں دونوں یہ دیکھیں آپ کو کسی ایک کا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں سے آپ پرشن کو پڑھ لیجئے جو آپ پڑھے ہیں اسی کو پڑھنے پورا پرشن نہیں کرنا ہے اس میں سے کسی ایک کو ہی حل کرنا ہے جو تین نمبر کا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کی اسکول میں کون سے پڑھایا جاتا ہے آپ کے سلیبس میں کیا ہے اسی میں سے آپ کو ایک ہی کرنا ہے ٹھیک ہے چلی اگلے پرشن کو دیکھتے ہیں آپ کے سامنے اگلے پرشن ہے کہ دیئے گئے لیکھوں میں سے کسی ایک کا جیون پرچے لکھتے ہیں ان کی پرمک رشنہ کا علیک کیجئے دیکھیں آپ کو تین دیا ہے اس میں سے کسی ایک کا ہی جیون پرچے لکھنا ہے ٹھیک ہے کسی ایک لکھا ڈاکٹر آجند پرشات کا لکھتے ہیں یا شنکر پرشات کا لکھ سکتے ہیں یا اچار رامچندر شکر ان تینوں میں سے کسی ایک کا ہی آپ کو انسور لکھنا ہے تینوں کو نہیں لکھنا ہے کسی ایک کا ہی لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے اگلے نمبر کا سوال ہے کہ دیئے گئے قویوں میں سے ٹھیک ہے آپ کو کیا کرنا ہے کہ قوی کا نام دیا اس میں سے ان تینوں میں سے تین جیسے گو سوامی تلسی داد دیا ہے سمیترہ نند پندیا ہے مہاکوی سورداد ان تینوں میں سے کسی ایک کا ہی جیون پرچے لکھنا ہے اور پرمک ان کی رشنہ کون کونسی ہے ان کے بارے میں لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے اگلا نمبر کا سوال ہے کہ اپنی پارٹ پستک میں سے کنٹھست کو ایک سلوک لکھئے گا سلوک اور اسی کو لکھ دیجئے گا آپ کے سامنے اگلا سوال ہے دیکھیں آپ کو یہ سنسکریت میں دیا ہے ان چاروں میں سے کسی دو کا انسور آپ کو سنسکریت میں ہی دینا ہے ٹھیک ہے ان سب ہی پرشنوں کو بھی سہل کر لیجئے گا پر ایک پرشن دو نمبر کرے گا ٹھیک ہے دو پرشن کریں گے تو آپ کو چار نمبر ملے گا آپ کے سامنے یہ نوہ نمبر کا سوال ہے کہ نیم نلکت میں سے کسی ایک ویسے پر نبند لکھئے دیکھیں آپ کا کیا ہے پاریورال پردوشار پر لکھ لیجیے پاریورال سرچار پر لکھ لیجیے آتنگوات پر جنسنکیہ لاب یہانی نارشک سستکر ان چاروں میں سے کسی ایک کا ہی ان چاروں میں سے کسی ایک کا ہی آپ کو نبند لکھنا ہے اس پہ اور یہ رہے گا آپ کا نو نمبر کا سوال تو فرنس اس کو آپ اچھے سے کر لیجیے گا ٹھیک ہے تو فرنس یہ آپ کا پورا ٹوٹل جو بورڈ کے اگزام میں آپ کے پرشن پتر سولہ فروری کو آئے گا اس پرشن پتروں کا آپ کے سامنے پیپر کو دکھا دیئے ہیں اور بیوکلپی پرشنوں کو حل کرا دیئے ہیں تو فرنس اسی پرکار کا مہد کا بگیان کا سماجی بگیان کلا کا سبھی ویسےوں کا آپ کو پرتیک دین ایک ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے ان سبھی پرشن پتروں کو دیکھ لیجیے گا جو آپ کے بورڈ کے پیپر میں ہنڈیٹ پرسنٹیج یہی پرشن آپ کے چھپیں گے ٹھیک ہے فرنس تو فرنس آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں